بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سکوڈن نے قویسٹن پوچھا ہے کہ نیوٹنز لاغ اف یونیورسل ایڈیوٹیشن میں ایف اور آر سکویر کے درمیان انورس پروپورشن کیوں ہیں یہ سمپلی آر اور ایف کے درمیان انورس پروپورشن کیوں نہیں ہے تو نیوٹن نے کیپلر لاز کو استعمال کیا اور اس سے یہ ریزلٹ آخذ کیا کہ ایف از انورسلی پروپورشنل تو آر سکویر لیکن ایکسپریمنٹل جب آپ یہ چپ کرتے ہیں تو یہی فورس اور آر سکویر کے درمیان انورس ریلیشن ہے سمپلی آر اور ایف کے درمیان نہیں ہے اس کے لئے ایک مثال ہم لیتے ہیں کہ ٹو باریز جن کے درمیان ون یونیٹ کا ڈسٹنس ہے اور آپ حساس آلات کو استعمال کرتے ہوئے ان کے درمیان گریویٹیشنل فورس معلوم کریں تو سپوز کہ یہ سکسٹین یونیٹس ہیں جب آپ ان کے درمیان فاصلہ بڑھاتے ہیں اور ٹو ٹائمز کر دیتے ہیں یعنی ٹو یونیٹس کر دیتے ہیں تو جو فورس میں کنی آتی ہے وہ فور ٹائمز ڈیکریز ہوتا ہے اسی طرح جب آپ فاصلہ تین گنا کرتے ہیں تو جو فورس ہے اس میں چینج نائن ٹائمز ڈیکریز آتا ہے اسی طرح جب آپ فاصلہ فور ٹائمز کر دیتے ہیں تو جو فورس ہے وہ سکسٹین ٹائمز ڈیکریز ہوتا ہے تو یہ 4 ٹائمز کا مطلب ہے 2 سکوئر 9 ٹائمز کا مطلب ہو گیا 3 سکوئر اور 16 ٹائم ڈیکریز کا مطلب ہو گیا کہ 4 سکوئر ٹائمز ڈیکریز ہو گیا تو یہ 2 3 & 4 یہ وہی فاصلہ ہے وہی دسٹنس ہے دونوں اپ جٹس کے درمیان جب فاصلہ 2 یونٹ ہے تو یہاں پر 4 سکوئر ٹائمز ڈیکریز ہو گیا جب فاصلہ 3 یونٹ ہے تو فورس 3 سکوئر ٹائمز ڈیکریز ہو گیا اور اسی طرح جب فاصلہ 4 یونٹ ہے تو فورس جو ہے وہ 4 سکوئر ٹائمز ڈیکریز ہو گیا تو اس سے ہم یہ نتیجہ احس کر سکتے ہیں کہ ریڈیس سکوئر اور ایف ان کی درمیان انورس پروپورشن ہے